نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آئندہ انتخابات سے کیا امید باندھی جائے کولم نگار ہے بجاہت مسود اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org مارس 2022 سے اماوس کی رات میں دلدلی جنگلوں میں چلتے ہوئے یہاں تک تو پہنچے کہ اگلے سال کے ابتدائی مہینوں میں انتخابات کی توقع تھوز شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے اکیس تاریخ کو میہ نواز شریف وطن واپس لوٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں انتخابی نوک جھوم کی ابتدائی جھلکیاں شروع ہو چکی ہیں کیا یہ انتخابات ہمیں جمہوری استحکام اور معاشی ترقی کی طرف لے جا سکیں گے ایسے گھمبیر سوالات کے محتاط جوابات دینے کے نسخے اساتذہ صحافیوں نے سمجھا رکھے ہیں جہاں گھمسان کا رن پڑھ رہا ہو وہاں سے فاصلہ رکھتے ہوئے ہاشیے پر جا بیٹھئے یوکرین کی لڑائی میں یورپ کی معیشت دوبنے کے تذکرے سے فرصت ملے تو اٹھاسی مربع میل پر محید غزہ کے محصور اور مجبور بیس لاکھ فلسطینی شہریوں کا ماتم کیجئے اس سے آپ کی انسان دوستی پر مہر تصدیق سبت ہوگی مسلم امہ سے آپ کی یک جہتی کو سند ملے گی مصر نے غزہ کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہتے انسانوں پر سرحد بند کر رکھی ہے اس کا ذکر زنہار نہ کیجئے ایک اور ملک کے دس کروڑ مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا منع ہے خود اپنے دیس میں جمہوریت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی تفصیل سے گریز لازم ہے آخر یہ محض اتفاق ہی تو ہے کہ ٹھیک جس نمونے پر سندھ کی کم عمر ہندو بچیاں اسلام کی حقانیت قبول کر رہی ہیں جبکہ ان کے ہم عمر ہندو نوجوان لڑکے بدستور دین حق کی روشنی سے بے بہرا ہیں بلکل اسی طرح سے نو مئی کے واقعات کے مجرم قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور ایک پریس کانفرنس میں چند سطری بیان جاری کرنے والے گنگا جمنا میں اشنان کر کے چین کی بانسوری بجا رہے ہیں ایسے میں ہمیں باولے چپائیں نے کٹا ہے کہ اس چپ گھڑی میں بدشگونی کے کلمات سے اپنی آقبت خراب کریں یہ خیال البتہ آتا ہے کہ نصف صدی پہلے بھارت اور پاکستان کے انتخابات بھی ایک ہی مہینے یعنی مارچ انیس سو ستتر میں ہوئے تھے اکیس ماہ پر محیط ایمرجنسی کی قیمت اندرہ گاندھی نے انتخاب شکست کی صورت میں چکائی جبکہ پاکستان میں بھٹو صاحب بظاہر انتخابات جیت گئے مگر انجام یہ کہ کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کیا یہ تاریخ کا دائرہ مکمل ہو رہا ہے کہ نصف صدی بعد بھارت اور پاکستان میں جمہوریت کا سفر قریب ایک ہی جیسے حالات سے گزر رہا ہے بھارت کو حال ہی میں جمہوریت کی قدر پیمائی کرنے والے اداروں نے مکمل جمہوریت سے ہائیورڈ بندوبست کا درجہ دیا ہے انیس سو اکیس میں فریڈم ہاؤس نے بھارتی جمہوریت کو مکمل آزاد جمہوریت کی بجائے جزوی آزاد جمہوریت کا درجہ دیا ایک اور اہم آدمی ادارے نے بھارت کو جمہوری آمریت کا نام دیا ہے ہفت روزہ ایکانومسٹ نے بھارتی جمہوریت کو مستحکم کی بجائے خام جمہوریت کی درجہ بندی میں رکھا ہے نتیجہ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی پر مشتمل ملک بھارت کے جمہوری نقشے کا رنگ بدلنے سے آٹھ عرب انسانوں میں مکمل جمہوریت سے مستفید ہونے والے انسانوں کی تعداد یکا یک آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں اقتدار میں آنے کے بعد نرندر موڈی صاحب نے جمہوری ادارے برقرار رکھے ہیں لیکن مختلف اقدامات سے جمہوریت کی اقدار پر اندھا دھون قدار چلائی ہے عامریتوں کا حالیہ عالمی رجحان رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر منتخب رہنما کو گرفتار کرنے یا حضب اختلاف کو جیلوں میں بند کرنے کی بجائے دوزدیدہ حربیں اختیار کرنا ہے حضب اختلاف کو قانونی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے ذرائع ابلاغ پر نادیدہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اختلافی آوازوں کو جائز جمہوری مخالفت کی بجائے غداری کے الزامات سے متہم کیا جاتا ہے جمہوریت کی عالمی پسپائی کا مروجہ نسخہ یہ ہے کہ انتخابی بوتھ پر ووٹوں کی ہیرہ پھیری کی بجائے انتخابات سے پہلے ہی مطلوبہ صف پندی کر لی جاتی ہے یہ سولہ سو پچپن کا فرانس نہیں جہاں لوئی جہاردہم پارلیمنٹ سے مخاطب ہو کر لیتا سیموہ میں ہی ریاست ہوں کا نعرہ بلند کریں آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2001 میں پرویز مشرف خود ساختہ صدر کی حیثیت سے پہلی بار امریکہ گئے تو ایک اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت موجود ہے اور اگر آپ کو جمہوریت کی مہر ہی درکار ہے تو میں اکتوبر 2002 میں اس بندوبست پر یہ مہر بھی لگا دوں گا جنرل صاحب بات کے پکے تھے جنرل احتشام ضمیر کے ضمیر سے قاف لیگ اور پیٹریوٹ برامت کر کے یہ مہر لگا دی گئی جدید جمہوریت کے پانچ بنیادی اناثر ہیں پہلا یہ کہ عوام پارلیمنٹ اور چیف اگزیگیٹیف کو منتخب کرتے ہیں دوسرا یہ کہ شفاف انتخابی مقابلے کو یقینی بنایا جاتا ہے تیسرا یہ کہ ریاستی اداروں کو سیاسی عمل سے الگ رکھا جاتا ہے چوتھا یہ کہ شہری آزادیوں کو ریاستی مداخلت سے تحفظ دیا جاتا ہے اور پانچوں یہ کہ آزاد ذرائع ابلاغ اور غیر جانبدار ادلیہ کی مدد سے حکومتی جواب دہی کی زمانت فرہم کی جاتی ہے آج کے بھارت میں مکمل جمہوریت کی یہ سب اقدار مسخ ہو چکی ہیں اب یہ دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن کا کام ہے کہ بھارت کی اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے موجودہ حالات پر ایک نظر ڈالے کہ کیا ہمارے زمینی حالات ہمیں شفاف انتخابات کی طرف لے جا رہے ہیں کیا ہمیں سیاسی استحکام نصیب ہو سکے گا کیا ہم دستے نگر معیشت سے پیداواری معیشت کی طرف قدم بڑھا سکیں گے بجٹ اور تجارت کا خسارہ ختم کر سکیں گے داخلی اور بیرونی قرضوں کی زنجیروں سے نجات حاصل کر سکیں گے کچھ پوچھنا نہیں ہے بتانا بھی کچھ نہیں واقف ہے نگے یار تیری آگہی سے ہم یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی